حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھی اس نے مجھ سے سوال کیا میرے پاس سے ایک خجور ہی تھی میں نے وہی اسے دے دی اس نے اسے اپنی دونوں بیٹیوں کی ترمیان تقسیم کر دیا اور خود نہ کھائی پھر وہ کھڑی ہوئی اور چلی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا جس شخص کی ان بیٹیوں سے کسی طرح آزبائش کی گئی اور اس نے ان سے حسن سلوک کیا تو وہ اس کے لئے جہنم سے آر بن جائیں گی مشکات المصابی حدیث تنبر انچاس سو انچاس حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم کسی آدمی نے اس کے اللہ کے رسول میں مظلوم کی تو مدد کروں گا لیکن ظالم کی مدد کیسے کرو آپ نے فرمایا تمہارا اسے ظلم سے روکنا یہی تمہارا اس کی مدد کرنا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر انچاس سو ستاون حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ظالم کے سفد کرتا ہے اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو تو اللہ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ اس سے قیامت کے روز کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور فرما دے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو روز قیامت اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا مشکات المصابی حدیث نمبر انچاس سو اٹھاون موسیقی موسیقی